بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعی رب اشرح لی صدری ویسر لی امری وحل العقدتا من لسانی یفقہ قولی ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ آسان فہم قرآن اس کے بائیس میں سبق کیلئے میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں اس میں ہم چند قرآنی دعائیں سیکھیں گے امر میں کانا اور قاما کی پریکٹس کریں گے اور ایک نقطہ شوق سیکھیں گے ہم یہاں پھر سے آپ کو خوش خبری دے دیں جیسا کہ ہم کہتے آ رہے ہیں کہ اب تک آپ نے الفاظ دو سو بارہ سیکھے ہیں پچھلے اسباق میں جو قرآن کریم میں تقریباً چھتیس ہزار بار آئے ہیں اور اس سبق میں چودہ الفاظ سیکھیں گے جو قرآن کریم میں سات سو بارہ ہیں تقریباً تو پورے شوق سے سنیے توجہ سے سنیے انشاءاللہ ہمارا یا قرآنی سفر یا قرآن کی طرف سفر تیز تر ہوگا ہر سبق میں پہلے لیتے ہیں دعا رب زدنی علمہ اس دعا کو ہم نے ویسے پہلے بھی سیکھا ہے یہاں دعاوں کے ساتھ میں نے شامل کیا ہے پھر ایک تذکیر کے طور پر ربی ربی مطلب اے میرے رب زد زیادہ کر نی مجھے زد زیادہ کر نی مجھے ہم نے پچھلی کلاس میں یا پچھلے سبق میں قالہ سیکھا تھا قالہ قالو قلتا قلتم قلتو قلنا یا قلو یا قلونا تقولو تقولو نا قلو نا قلو قل ہم نے کہا تھا عمر کا جب سیغہ آتا ہے تو جس میں کمزور حرف رہتا وہ ڈر کے بھاگ جاتا ہے یہ زادہ سے ہے زادہ انہیں اس نے زیادہ کیا زادہ زادو زدتا زدتو زدتو زدنا یزیدو یزیدون تزیدو تزیدو نازیدو زد علی فڑ گیا اس لیے زد کا مطلب زیادہ کر نی مجھے علم علم یہ بہت اہم بات ہے کہ قرآن کریم میں زیادتی کے لیے جو دعا کی گئی ہے دو دعا سکھائی گئی ہے وہ علم کی ہے بعض ہمارے پاس جاہل لوگ نادان لوگ کہتے ہیں کہ بھائی جتنا معلوم ہے اتنا عمل کرو زیادہ پڑھنے کی کیا ضرورت ہے پہلے جتنا معلوم ہے اتنا عمل کرو تو اللہ تعالی نے کیا سکھایا ہے زدنی علم یہ تو اس کی الٹی بات کر رہے ہیں اگر یہ کہتے ہیں کہ جتنا معلوم ہے اتنا عمل کرو دوسری بات جو بہت اہم تر ہے اس کی طرف میں آپ کی توجہ چاہوں گا کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ بھائی جب قرآن پڑھو گے تو بہت زیادہ علم آئے گا بھی شک آئے گا لیکن ان کے ذہن میں کچھ اور ہے میں کہوں گا کہ آپ قرآن پڑھیں گے سمجھ کر پڑھیں گے پوری شورس علی فلامیم سے ناز تک یا سور فاتحہ سے ناز تک تو آپ کو پانچ نمازوں کے علاوہ چھٹی نماز نہیں ملے گی سمجھ رہے ہیں آپ یہ رمضان کے تیس فرض روزوں کے علاوہ اکتیسوں فرض روزہ نہیں ملے گا جو آپ کو بیسک نالج ہے وہ ہی رہے گی تو پھر ملے گا کیا زیادہ ہدایت ملے گی اورینٹیشن ملے گا ذہنی رویہ صحیح ہوگا اللہ سے تعلق مضبوط ہوگا یہ ہے اہم پہلو دوسرے احکامات بھی معلوم ہوں گے لیکن نائنٹی فیصد قرآن نائنٹی پرسنٹ قرآن نوود فیصد قرآن وہ دل اور دماغ کو اپیل کرتا ہے احکامات دس پرسنٹ ہیں آیات جو ہیں احکامات کی آیات وہ تقریباً دس فیصد ہیں تو جب ہم زیادہ علم حاصل کریں گے قرآن کا تو احکامات زیادہ معلوم ہونے کے مقابلے میں جو موجودہ احکام ہیں انہی پر عمل کرنا آسان ہوگا لوگ کیا کہتے ہیں کہ بھئی جتنا معلوم ہے اتنا عمل کرو ہم کہیں گے جتنا معلوم ہے اتنا عمل کرنے کے لیے زیادہ علم ضروری ہے قرآن سے اور اٹائچمنٹ ضروری ہے تاکہ ان پر عمل اور آسان ہو کیونکہ مسلمانوں کا اصل مسئلہ وہ توفیق کا مسئلہ ہے کس کو نہیں معلوم کہ فجر کی نماز فرض ہے کس کو نہیں معلوم تقریباً سب کو معلوم ہے کتنے لوگ فجر کی نماز میں آتے ہیں بہت کم کیوں مسئلہ یہاں کا ہے یہاں کا نہیں ہے یہاں کا نہیں ہے دل زنگالود ہے دل زنگالود ہے اور قرآن کریم وشفاء لما فی الصدور ہے سمجھ رہے نا آپ یہ دلوں کی شفاء ہے اس جو معلوم ہے اس پر عمل کرنے کے لیے تیار کرتا ہے آمادہ کرتا ہے ربز اتنی علمہ یہ علم احکامات ہی کا علم نہیں ہے نوت فیصد جو علم ہے وہ دل و دماغ کو آمادہ کرے گا جو روزانہ عمل کی جانے والے احکامات ہیں ان پر تیار ہونے کے لیے ربز اتنی علمہ کو ہم اپنی زندگی میں کس طرح لائیں گے ہم نے دعا کر لی احتساب کریں کہ ہم نے کتنا وقت لگا ہے علم حاصل کرنے میں علم سے مراد قرآن سنت سیرت عربی اس میں شامل ہے اس لیے کہ قرآن سمجھ میں آگا عربی کے ذریعے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان عربی تھی اگر ہم کو محبت ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے تو کیا ہم یہ نہیں چاہتے کہ آپ نے جو الفاظ کہے اس کے قریب تر ہم جائیں ڈائریکٹ آپ کی زبان میں سمجھیں یہ محبت کا تقاضہ ہے محبت ہونی چاہیے اور اسلام کے نزدیک ویسے علم کی دو قسمیں ہیں علم نافع اور علم غیر نافع دنیاوی اور اخروی علوم ایسی کوئی تقسیم اسلام میں نہیں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جو دعائیں منقول ہیں اس میں اللہمہ انی اسلوک علم نافع چاہے وہ میڈیسن کا علم ہو انجینئرنگ کا علم ہو کامرس کا علم ہو لیکن ان سارے علوم میں سب سے پہلے قرآن و حدیث ایسا نہ ہو کہ اہمیت کے اعتبار سے آپ کہتے جائیں واز کرتے جائیں اور قرآن و حدیث کوئی پیچھے کر دیں نہیں سب سے پہلے قرآن و حدیث اس کے ساتھ اور علم غیر نافع جس کا کوئی فائدہ نہیں ہے ربی زدن علمہ تو احتساب کریں ہم پلان بنائیں اور اس بات کی تبلیغ کریں اس موقع پہ مجھے اور ایک بات یاد آگئی بڑی ہی اہم بات ہے بہت اہم بات ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں ابعوث کیے گئے مکہ اس وقت بالکل شرک میں لطفت تھا نہ مکہ میں کوئی یونیورسٹی تھی نہ کالج تھا نہ اسکول تھا نہ مدرسہ تھا بیسک مسئلہ اسلام کے نزدیک وہ شرک کا تھا کیونکہ ہمارا کلمہ شروع ہوتا ہے لا الہ الا اللہ تو پہلی وحی جو نازل ہوئی ہے اس میں ہم اور آپ کے مطابق کیا ہونا چاہیے تھا توحید کا ذکر ہونا چاہیے تھا توحید کا ذکر ہونا چاہیے تھا پہلی وحی میں کیا ذکر ہے اقرأ بسم ربک اللہ دی خلق کس معاشرے میں بیان ہو رہا ہے جس میں کس کالج یونیورسٹی کتاب پینسل پین اس کا رواج نہیں ہے اس میں کہا جا رہا ہے خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم امید ہے آپ کو لکھنا پڑنا نہیں آتا تھا اور پہلی وحی میں اقرأ بسم ربک اللہ دی خلق دیکھتے جائے یہ علم کے الفاظ کتنے ہیں اقرأ بسم ربک اللہ دی خلق خلق الانسان من علق اقرأ دو بار کہا اقرأ اقرأ وربک الاکرم اللذی علما بالقلم علم کی تعلیم اور قلم علما الانسان ما لم یعلم علم چھے بار علم سے ریلیٹڈ الفاظ آئے ہیں پانچ آیات میں پہلی وحی میں اس کا مطلب یہ ہے کہ مسلمانوں سے یہ ایکسپیکٹیشن ہرگز نہیں ہے کہ وہ جاہل رہیں گے ان کی پریارٹی علم ہوگی ربی زدن علمہ ربی زدن علمہ ان کی تڑپ ہوگی علم ان کی اساس ہوگا اس لیے کہ جب انسان سچے علم کی تلاش میں نکلتا ہے تو لازمان توحید کی طرف پہنچتا ہے لازمان اللہ تعالی کی طرف پہنچتا ہے انما یخش اللہ من عبادہ العلماء اللہ سے ڈرتے وہی ہیں جو علماء ہیں جو جانتے ہیں دیکھیں آپ علم کی کتنی اہمیت ہے اور افسوس کی بات ہے کہ ہم علم میں کتنے پیچھے ہیں کتنے پیچھے ہیں کیوں کہ پھر وہی بات ہے قرآن جب غائب ہے ہماری زندگیوں سے تو ہماری پریورٹیز بھی ہماری ترجیحات بھی گنوڑا ہے پلٹ پلٹ ہے ربی زدن علمہ پلان کیجئے تبلیغ کیجئے علم کی اہمیت کی پروموٹ کیجئے پھیلائیے خیرکم من تعلم القرآن و علمہ اس حدیث کا ایک اہم پارٹ کیا ہے تعلم القرآن و علمہ یعنی سیکھے اور پھر سکھائے سیکھنے پر ہی نہ رک جائے یہ بھی ایک اس کی تشریح ہے خیرکم من تعلم القرآن و علمہ تم میں سے بہترین وہ ہیں جو سیکھے یعنی سیکھنے ہی پر نہ رہ جائے بلکہ سکھائے بھی سکھائے دوسروں کو دوسری دعا ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخیرہ حسنہ وقنا عذاب النار ربنا اے ہمارے رب ربنا اے ہمارے رب آتی دے یہ ایڈوانس فاہم ہے آتا آتو جیسے اقیم الصلاہ آتو الزکاہ ایسا یاد رکی لنک ایسا تعلق یاد رکی ہے آسان اقیم الصلاہ نماز قیام کرو آتو الزکاہ زکاہ دو آتو یعنی دو آتی دے آتو آتی آتو یہ سنگولر ہے وہ پلورل ہے آتی دے آتو دو آتی دے نا ہمیں فی الدنیا دنیا میں حسنہ بھلائی اے ہمارے رب دے ہمیں دنیا میں بھلائی وفی الآخیرہ اور آخیرہ میں حسنہ بھلائی و اور قی بچا قی مطلب بچا یہ وہی ہے جو ہم نے پچھلے سبق میں سیکھا اس میں ہے وقا وقا یعنے بچایا اردو میں ہے نا وقایا وقا یعنے بچایا اس میں کتنے بیمار حروف ہیں دو ہیں و اور یعنے بچایا وقا 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 وقیتا 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 وقینا یقی اقنا تقیتا اقنا اقین اقیقی دونوں بھاگ گئے ہیں جیسا میں نے کہا نا حکم کا نام سنتے ہی حرف اللت بھاگ جاتا ہے دونوں غائب ہیں اس لئے قی مطلب بچا ہم نے یہ سے کیسا ہو گیا قی اس وجہ سے ہوا قی مطلب بچا نا ہمیں قی نا بچا ہمیں عذاب النار آگ کے عذاب سے عذاب النار آگ کے عذاب سے ربنا آتنا فی الدنیا حسنا اے رب ہمیں دنیا میں بھلائی دے اس کو ذرا سمجھتے ہیں اگر ایک شخص کو مال دولت پیسہ نوکری تجارت بچے دوست ملتے ہیں خوب ملتے ہیں لیکن اس کی آخرت برباد کر دیتے ہیں کیا وہ حسنا ہے کیا وہ حسنا ہے نہیں ہے اس لئے محض محض یہ چیزیں حسنا نہیں ہو سکتی حسنا وہی ہیں جو آخرت کے لئے فائدہ مند ہے تو حسنا کی دو بڑی قسمیں ہیں یاد رکھیں ہم روزانہ کیا مانگتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دعا کو اکثر مانگا کرتے تھے تو ہم کیا مانگتے ہیں اس کو احساس کے ساتھ تصور کے ساتھ اور فہم کے ساتھ مانگئے ہیں سب سے پہلے ضروریات زندگی صحت زندگی خود صحت خاندان کی فلا یا عزت وقار یہ ایک چیز ہے یعنی زندگی سب سے پہلے نیک ہوں گا میں حسنا کیا ہیں دو چیزیں ہیں نمبر ایک ضروریات زندگی جس میں زندگی پہلے شامل ہے زندگی ختم ہو تو ختم ہو جائے گی بات صحت خاندان کی فلا عزت وقار وغیرہ دوسرے ہیں وہ چیزیں جو آخرت کے لیے سود مند ہیں جیسے صحیح عقیدہ ہے اچھے اعمال ہیں اخلاص ہیں اچھے اخلاق ہیں تربیت وغیرہ یہ ساری حسنا ہے اور وہ ساری چیزیں مال و دولت بچے وغیرہ جو آخرت کے لیے فائدہ مند ہو یہ دنیا کی حسنا ہے و فی الاخرتی حسنا اور آخرت میں حسنا دے آخرہ میں حسنا کیا ہے بھلائی کیا ہے تو آخرت میں حسنا یعنی جنت الفردوس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ اللہ تعالی کا دیدار اس کی خوشی اس کی رضا یہ ساری آخرت کی بھلائیاں ہیں جس کو ہم روزانہ مانگتے ہیں جب بھی مانگیں ایک سیکنڈز میں آپ گن سکتے ہیں شوق سے مانگیں محبت سے مانگیں انشاءاللہ ربنا آتینا فی الدنیا حسنا و فی الاخرتی حسنا وقینا عذاب النار اور بچا ہمیں آگ کے عذاب سے اچھا اس کو ہم زندگی میں کس طرح لائیں ہم نے دعا مانگ لی تو ہم کہیں گے کہ کیا میں فرض کیجئے دنیا میں جب حسنا مانگتا ہوں پیسہ مانگتا ہوں نوکری مانگتا ہوں یا کوئی خاص چیز مانگتا ہوں اگر وہ مجھے نہ ملی تو کیا میں مطمئن ہوں میں چاہتا ہوں کہ مجھے مل ہی جائے اس لیے کہ اللہ تعالی سے ہم مانگ رہے ہیں حسنا اللہ تعالی کو معلوم ہے کیا حسنا ہے کیا نہیں ہے اور اللہ تعالی کو معلوم ہے کہ ٹیسٹ کیا ہونا چاہیے میرا تو مانگنا چاہیے لیکن نہ ملے تو شکایت نہیں ہونی چاہیے اتمنان ہونا چاہیے حسن ربنا آتینا فی الدنیا حسنا اور اس طرح پلان اور تبلیغ وفی الاخرتی حسنا آخرت میں حسنا کا ہم نے پلان بنایا تو اس کے لئے تیاری کیسی ہے میری ایمان کا عمال کا حال کیا ہے دعوت کا تبلیغ کا حال کیا ہے یہ بھی عذاب النار سے پناہ مانگ رہے ہیں ہم تو غلط کاموں سے بچنے کا کیا حال ہے کیا اسٹیٹس ہے پلان کیسا ہے اس کا اگر غلط کاموں میں پڑ رہے ہیں تو غلط دوستوں کی وجہ سے غلط ساتھیوں کی وجہ سے غلط چیزوں کی وجہ سے اس کو کیسے بند کر رہے ہیں ہم پلان بنا اور تبلیغ کر رہے ہیں میں گزارش کروں گا اب ہمارے ساتھی قاری عمران خان سے کوئے ہیں اور آپ کو ان دو آیتوں کی پریکٹس کرائیں شوق سے کیجئے سمجھتے ہوئے کیجئے اللہ تعالیٰ ابھی اور ہمیشہ کے لئے زندہ ہے دیکھ رہا ہے ابھی بھی دعا کی جا سکتی ہے ہمیشہ دعا کی جا سکتی ہے ربی ربی زدنے علما ربی زدنے علما ربی زدنے علما ربی زدنے علما ربنا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرة حسنہ وفی الآخرة حسنہ وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار آخری بار ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرة حسنہ وفی الآخرة حسنہ وفی الآخرة حسنہ وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار جزاکم اللہ خیرہ اب ہم آتے ہیں گرامر کی طرف ناظرین اگر آپ کا یہ پہلا پروگرام ہے تو نوٹ کیجئے کہ ہم گرامر ٹی پی آئی کے ذریعے کر رہے ہیں ٹی پی آئی یعنی آپ سن رہے ہیں دیکھ رہے ہیں سمجھ رہے ہیں الحمدللہ ساتھ ہی ساتھ بولیے بتائیے اشارے کیجئے جو ہم گرامر میں آپ کو پریکٹس کرا رہے ہیں اور شوق سے کیجئے محبت سے کیجئے ساتھ مل کر کیجئے گھر والوں کے ساتھ مل کر بیٹھئے انشاءاللہ آپ بہت جلدی سیکھیں گے آسانی سے سیکھیں گے ہم نے فعل کے چار ابواب کی ہے شروع ہم نے کیا تھا کہ الفاظ جو ہم بولتے سنتے پڑتے لکھتے ہیں اس کی تین قسمیں ہیں جس کلمہ کہا جاتا ہے اس کی تین قسمیں ہیں ایک ہے اسم یعنی کسی کا نام جیسے کتاب ہو یا مکہ ہو میں بار بار وہی کہہ رہا ہوں تاکہ ذہن میں بیٹھ جائے یا صفت جیسے مسلم یا مؤمن یا فعل جس سے کرنے کا یا ہونے کا پتہ چلے ہیں جیسے فعلہ اس نے کیا فتحہ اس نے کھولا وغیرہ اور تیسرا ہے حرف جو اسموں کو اور فعلوں کو ملائے اسم اسم کو ملائے فعل فعل کو ملائے اسم فعل کو ملائے وغیرہ کنیکشن کا کام دینے والا وہ حرف ہے ہم نے حرف بھی کئی سیکھیں جیسے بی فی علا الہ من لی لہ وغیرہ ان انہ وغیرہ فعل میں ہم نے فعل کے سارے سیغے سیکھیں سارے اہم سیغے جیسے فعلہ فعلو وغیرہ اور اس کے چار اہم ابوابی سیکھیں چار اہم نمونے سیکھیں فتحہ والا نمونہ نصرہ والا ضربہ والا اور سمعہ والا اور ان چاروں میں کون سا زیادہ کومن ہے نصرہ سب سے زیادہ استعمال ہوا ہے قرآن کریم میں اور عربی زبان میں وہ نصرہ کا باب ہے نصرہ کا نمونہ ہے میں اس وقت یہ گزارش کروں گا ہمارے ساتھی سے کہ فعل کی آپ کو پھر سے ایک پریکٹس کرائیں رضا احمد خون اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین اب گریمر کی پریکٹس شروع کرتے ہیں ہم نے جو سب سے پہلے فعل کیا تھا وہ تھا فعالہ فعالہ کا ترجمہ کیا ہے اس نے کیا تو ترجمہ کیجئے آپ لوگ فعالہ اس نے کیا فعلو ان سب نے کیا فعلتا آپ نے کیا فعلتم آپ سب نے کیا فعلتو میں نے کیا فعلنا ہم سب نے کیا یفعلو وہ کرتا ہے یفعلونا وہ سب کرتے ہیں تفعلو آپ کرتے ہیں تفعلونا آپ سب کرتے ہیں افعلو میں کرنا ہوں نفعلو ہم سب کرتے ہیں افعل کرو افعلو کرو لا تفعل نبکر لا تفعلو من کرو فعل ایک بار اور اس کو دہر آتے ہیں ترجمہ کیجئے آپ لوگ ناظرین آپ بھی میرے ساتھ ترجمہ کرتے جائیے فعلوو انس اپنے کیا فاعل مفعول فعل ہوا فعلہ ہی فعلت ہوا یفعلو ہی تفعلو اس راون میں ہم صرف عربی کی پریکٹس کریں گے فعلہ فعلو فعلتا فعلتم فعلتو فعلنا یفعلو یفعلونا تفعلو تفعلونا افعلو نفعلو افعلو افعلو لا تفعلو فعل مفعول فعل ہوا فعلہ ہی فعلت ہوا یفعلو ہی تفعلو اقبر اور فعلو فعلتا فعلتم فعلتو فعلنا یفعلو یفعلونا یفعلو تفعلو افعلو افعلو لا تفعلو فعل فعل مفعول فعل ہوا فعلا ہیا فعلت ہوا یفعلو ہیا تفعلو ملاقات ہوگی اس وقت تک کے لئے اجازت دیجئے سبحان اللہ و بحمده سبحانک اللہ و بحمدکا نشہدو اللہ اللہ انتا نستغفرک و نتوبی لیک و السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ